7 اکٹوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر ابھی تک کا سب سے بڑا حملہ کیا تھا حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل پر زمین آسمار اور سمدر سے دھوا بولا تھا جس سے پورا اسرائیل دہل اٹھا تھا اور کچھ خوفیہ ریپورٹس میں اس حملے کو لے کر خلاصہ ہوا تھا کہ اس پورے اٹیک کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے یہاں تک کی حملہ کرنے کے لیے حماس کے لڑاکوں کو ٹریننگ تک ایران نے دی تھی اور اس پورے حملے کی سکرپٹ ایران نے ہی لکھی تھی اور حماس کے حملے کے بعد ایران نے کھل کر حماس کے لڑاکوں کے ساتھ کھڑے رہنے کی پرتیبتہ بھی جتائی تھی اور اب اسی کڑی میں ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ خامنی نے ایک اور بڑا بیان دیا ہے جس سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ایران حماس کے ساتھ کھڑا رہے گا دراصل آیات اللہ خامنی نے کہا کہ ویدروہی سموہوں اور فلسطینی گازہ کے بھیتر اسرائیلی شاسن کو گھٹنوں پر لے آئیں گے آیات اللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ آج جو گازہ میں ہو رہا ہے وہ اپراد، دویش اور کرورتہ کی پراکاشتہ ہے فلسطینی پرتیرودھی ابھی بھی مجبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور یہودی شاسن کو اس کے گھٹنوں پر لے آئیں گے آیات اللہ خامنی نے کچھ مسلم دیشوں کا نام لیے بینا ان پر اسرائیل کا سمرتھن کرنے کا آروپ لگایا ہے آیات اللہ نے اس کو لے کر کہا کہ اسلامی دنیا میں کچھ سرکاریں دشمن کی مدد فلسطینیوں کے دمن میں کر رہی ہیں اللہ کی اچھا سے انہیں اس کے کیے کی سزا ملے گی دراصل آیات اللہ کا کہنا ہے کہ کچھ مسلم دیشوں کے نیتا اسرائیل کے فلسطینیوں پر بربر حملوں میں ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آیات اللہ کا کہنا ہے کہ یہودیوں کے پاس ہر طرح کے ہتھیار ہیں اور امریکہ سے اسے مدد بھی مل رہی ہے اور پسچم گازہ کے لوگوں کے سبر اور پرتیرودھی لڑاکوں کے ساحس کے سامنے کچھ بھی کرنے میں سکشم نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ میڈلیسٹ میں یمن کے آتنگ کی سنگٹھن ہوتی لیبنان کے ہجبولہ اور گازہ کے ہماس کو پالنے پوسنے میں ایران کا ہی ہاتھ ہے اور وہ میڈلیسٹ میں اسرائیل اور سعودی عرب کے بڑھتے پربھاو کو روکنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان تینوں ہی سنگٹھنوں کو پردے کے پیچھے سے ہتھیاروں اور پیسوں کی فنڈنگ کرتا رہا ہے موسیقی موسیقی